خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے کل ہم نے دکھایا تھا کیسے سکول جانے والے بچوں کو سکول کیب میں بھیڑ بقریوں کی طرح بھر کر چند روپیوں کے لالچ میں لے جائے جاتا ہے اب گجرات کے صورت سے ایک ویڈیو آیا ہے پتا چلا ایک آٹو میں بیس سکولی بچوں کی جان جوکھم میں ڈال کر لے جائے جا رہا تھا جگہ گجرات کا صورت شہر تاریخ 19 ستمبر ایک آٹو رکشا کو پولیس نے روکا ہے اب دیکھئے پولیس کرمی نے آٹو سے پہلا بچہ اتارا یہ دوسرا بچہ پھر آٹو کے بھیتر سے تیسرا بچہ نکالا جاتا ہے یہ چوتھا بچہ اب یہ پانچوہ بچہ اتارا گیا چھٹھا سکولی بچہ یہ ساتھوہ یہ آٹھوہ یہ نووہ بچہ یہ دسوہ سکولی بچہ آٹو کے بھیتر سے یہ گیاروہ بچہ اتارا گیا یہ بارہ ہوا یہ تیرہ ہوا یہ چودہ ہوا بچہ یہ پاندرہ ہوا سو لہوہ اور سترہ یہ اس گجرات کی کہانی ہے جہاں مکہ منتری ویجے روپانی نے سڑک پر بھارتیوں کی جان بچانے والے کانون کو کمزور کرتے ہوئے نیم توڑنے پر جرمانہ کم کر دیا ہے لیکن گجرات سرکار کی آنکھوں پر پڑی پٹی ہٹے اس لیے اس ویڈیو کو آپ دیکھئے اور گھنٹی بجائیے جہاں آٹو میں سکولی بچے بھیڑ بکری کی طرح ٹھو سے ہوئے بیٹھائے گئے لیکن یہ صرف سترہ بچے نہیں تھے سورت میں اے ایس آئی علاؤدین سندھی نے جو خود پہلے شکشک رہے ہیں انہوں نے جب اس آٹو رکشا کو روکا تو پہلے بچوں کو باہر نکالا پھر ان بچوں کو باہر ایک لائن میں کھڑا کر کے گرنا شروع کیا ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سکترہ اٹھارہ انیس اور یہ بیس لیکن جس گجرات میں روز بیس لوگ سڑک ہاتھ سے میں جان گوا دیتے ہیں وہاں سنسط سے پارت بزبوت قانون کی جگہ جان بچانے والے جرمانے کو کم کر دیا گیا ہے نتیجہ آپ کے سامنے ہیں صرف پانچ سو روپے جرمانہ دے کر وہ آٹو چالک بچ گیا جس نے اپنے آٹو رکشا میں بیس بچوں کو ٹھوز کر بچوں کی جان جو کھم میں ڈال رکھی تھی گھنٹی بجاو شو میں ہم نے یہ مددہ گروہار کو ہی اٹھایا تھا تو اب آپ اس کہانی کو دیکھ کر ترانت فیصلہ کریے اگر آپ کا بچہ ایسے آٹو ایسی وین میں سکول جاتا ہے تو ترانت بند کر دیجئے تو ترانت بند کر دیجئے